سکھ وراست پروگرام دے وچہ جس سنگھ سبا سیون کنگز لنڈنیز دے وچہ تے اتھے جو پائی صاحب نے سنو وچہ رہا دا سیاں پہلے جو ساڈا ہے تے آس گرنانک دیو جی تو لے کے شروع ایسی دس میں پاشا تک ختم ہویا تی اس تو بعد بابا بندہ سنگھ بہادر جی دا جو انہاں نے ایک سکھ خالصار ہے جو پہلا خالصار آج قائم کی تا اس دے وچہ جو کوششن میں نے ہی اٹھتا ہے کہ ایک خالصار ہے جو اٹھ سال تک چلیا ہو انہی جلدی ختم کردہ ہو گیا ایدھے کی کارن ہاں تے سب تو پہلا میں پائی صاحب پائی تر سیم سنگھ جی نہیں پوچھا گا کہ تو اٹھے دے پارے کی وچہ میں ویگر جی کا خالصہ ویگر جی کی فتح خالصاراج بنیاں تے ختم ہویا ایک کہانی جے بن گئی خالصاراج کی قائم ہویا سی صرف کی اسی کتے جذباتی طورتیں تا نہیں کہہ رہے کہ خالصاراج بندہ سنگھ بہادر نے قائم کی تا سی ایک راج دے ہون دے لئے سوبرینٹی دا ہونا جروری ہے ایک راج دے ہون لئے ایک حد بندی دا ہونا جروری ہے ایک راج دے ہون لئے ایک فوج دا ہونا جروری ہے ایک راج دے ہون لئے ایک آرثک دا دا ہونا جروری ہے جی تے چارے گلن سن تو بڑی چنگی گال ہے اسی مندے ہاں کے بندہ سے بہادر جی نے اپنا پہلا سکھ راج قائم کیتا پر وہ ختم کی ہویا پر جے راج بندہ ہی تا ہی ختم ہوتا ایک راج دی شروعات سے کونسپٹ دیتا ہے ایک انہاں نے پلٹیکل تھیوری رائز کیتا اس کونسپٹ نو کنسپچولائز کیتا ہے کہ سکھ راج کر سک دے ہن انہاں سکھ راج بل پہلے قدم پٹے انہاں سکھا چلایا انہاں حکم زاری کیتے انہاں نے عدیش زاری کیتے انہاں نے انہاں لوگانو سزامہ دیتی ہیں جنہاں نے اتیار چار کیتے انہاں تو پہلا پر اتیار چار کرنا انہاں نے سزامہ دینیاں دے نال راج نہیں بندہ پر راج دا ایک کونسپٹ سکھا دے دماغ بچ جرور آیا میں اس گلدہ تارنی ہاں کہ سکھ راج ادھوں شروع ہون دی سمبابنا بندی سی سکھا دے دیماغ بچ ایک کونسپٹ بنیا سی کہ سکھ راج کرن دے قابل ہن اے سوچن دی گا لے گو راج ٹٹیا کیوں میں انہاں جو لگ دا ہے کہ او تھے پرپیچوٹی آف لیڈرشپ نہیں سی او جو دا بچی رہے او جو لڑن بچی مست رہے انہاں دے انرجے میں دجھے پاس سن کہ انہاں اس بارے نہیں سوچا کہ انہاں کانٹینیو کرنا ہے جنہاں پرپیچوٹی آف لیڈرشپ نہیں ہوں دی کسے بھی قوم دے بچ جنہاں لگا تارتا ہے گل نہیں ہوں دی کہ انہاں بڑا انہاں کانٹ سنبھال لے گا انہی دیر تک او راج دا چلنا کچھ منڈلے سولنا دا بڑھونا کی بندہ سنگھ دی پلیٹیکل فلوسفی یا انہاں گلانو جنہاں اسی پلیٹیکل تھیوری دی گل کر دیا جیتے انہاں دے بچو کچھ لب دا ہے جیسی کہہ سکتے ہیں کہ انہاں دا راج ختم ہویا انہاں نے ایک کوشش کی تھی ہے کہ راج برنو قدم پوٹیا جائے انہاں نے ایک کوشش کی تھی ہے کہ راج دیاں کچھ گلان جیڑیاں جیڑیاں جنہاں جایا جاوے پر مہنو ہیں جی لگ دا ہے کیسی کچھ پاپک جیا ہوگے کہہ دن دے ہاں کہ پہلے سکھ راج پہلے سکھ راج بے لوگ قدم پوٹے گئے سن او قدمہ بچ کچھ ایدنیاں گلان سن جیڑیاں کیوں نہ کر سکے انہاں دا کسور نہیں سی سمیدی کو ایدان دی ہوتاں دی بنتر سی سمیدہ کو جیڑیاں دی رجیہ میں سن سمیدے کو جیڑیاں دی مانگ سی کہ وہ جیڑیاں بچی جوج دے رہے پاہمے انہاں نے کوشش کی تھی کہ وہ اگے ترن پر پھر بھی انہاں دے ایک آل جرور جی ہو گیا کہ انہاں نے پہلے قدم راج بے لوگ پوٹے میں جو سمجھ دیا کہ انہاں دا راج کیوں نہ گے چال سکے لیک آف پرپیچوٹین سکھ لیڈرشپ سی ویگر جی کا خالصہ ویگر جی کی فتح پائی صاحب جی اس سمید چلو تسی جدہاں کہہ رہے ہو کہ راج ندی شروعات سی گی پر اس تو بعد تا سکھان دی حالت اس نالوں بھی جادی بری ہوگی او دے بارے تسی کی جانسے کابسی لڑنا گے او دے بارے تسی کی کہ ہوگے جے کر کوئی قوم جے کر کوئی ادارہ جے کر کوئی لوگ کا دا سمو کسے اصولاں دے جوڑ دا ہے کسے اصولاں دورے کو مدھا ہے تو اونا بچہ ایک ترہ گی جتھے اصولاں دی کاٹ ہوئے جتھے لیک آف ڈریکشن ہوئے جتھے ویژن ہوئے جتھے سان جے انٹریسٹ نہ ہون او تھے بڑا اخواہ ہو جایا کر دا ہے پامے انہ نے چنگے جرنیل پیدا کی تے پر انہ نے چنگے پولیٹیشن نہ پیدا کر سکے پامے انہ نے چنگے جرنیل پیدا کی تے پر انہاں نے وہ بیسک کنسپٹ جیڑے کے ایک راج نو چلون لے گئے نے جیڑیاں اوہ دیاں جڑاں نے جیڑے دیاں نیاں نے وہ نہیں اوپر سکے میں نے جو لگ دا ہے کہ انہاں نے صرف ایک کیاس بچ ایک سفنہ لیا کہ میں راج کرنا ہے ٹوٹ گیا بڑی شہتی میں اوہ دی پہلا بھی ریزن دیتا ہے کہ لیک آف لیڈرشپ دوجہ کچھ اصول جیڑے کے راج نو گل جا سکتے ہیں میرا خیال ہو نہیں بنے سن جنہاں بچوں ایک سی کے ونتر راج دی کے دانی ہوئے ونتر راج دی کے دانی سٹرکچر کے دانی ہوئے وہ پولیٹیکل سٹرکچر نہیں پیدا کر سکے وہ ایک ٹانچہ جیڑے ایڈنریسٹریٹیو یا جیڑے دی لینگویچ ایسی انہاں سیبل سرفسز کہہ سکتے ہیں وہ نہیں بنا سکے انہاں دا کسور نہیں انہاں سوانے ملیا انہاں در جے میں نے سن میرا خیال ہے بھی جو ترسیم سنہوں نے آکھا ہے نا اس تو ود کہن دی کن جائش نہیں ہے نہ لوڑا انہاں جو بھی اتر دیتا ہے بہت ہی ودیہ اتر دیتا ہے اسی پابک ہو کے کہنے ہیں کہ سکھ راج قائم ہویا چھ سال صرف چھ سال بندہ سنگھ بہادر چھ سال میں جدوں تس نے سرہند دی فتح تو لے کے سرہند دی فتح تو لے کے اس دی ڈیت تک چھ سال بند دینے وہ دوں تو ہی ہوئے نا چھ سال دے بے چھ سال دے بے چھ سنے جنگاوی جتیاں تو اس نے ایڈی وڈی سلتنت مغلی آزم جنو مغل سلتنت داو وہ بھی کیتا مطلب ہے بھی انہوں نے سامنا بھی کیتا تو اس دے نال اپنا راج قائم کرنا ایک جو میں کہنے کہ پورا سسٹم جڑا ہے گا وہ بلکل نہیں سی بنیا ہاں اے اعلان ضرور کر دیتا سی انہوں نے کہ بھی جڑے مجارے نے جہورہ او مالکوں کے جمینہ دے اے بڑی پاری دینہ ہو دی کہ ایک سسٹم ہی بدلتا تھا کہ کہ میں جڑا ہے گا جگیرداری سسٹم جڑا ہے گا وہ ختم کیتا ایک نمی سید نمی گل دیتی ہے گیا تو اسے طرح ہی ہاں کیونکہ اس نے سکھا چلایا سی گا تے او سکھا چلاون کر کے انہوں نے جوڑ دیتا گیا کہ انہوں نے سلطنت قیم کی تھی او سکھا جڑا سی گا اوہ پادشاہ دی تھانکس دے لئی کیونکہ جو جت بھی ہوئی ہے جب کچھ بھی ہے اس نو کمیموریٹ کن باستے سکھا چلایا سی نہ کہ اوہو سکھا جڑا سی گا ایک کرنسی سی گی کسے راج دی ہی نہیں سو اس طرح کر کے اسی پاودک ہو کے گلہ کر دیئیں دکپاسی پاسی تو اسی اکند ہے گیا کہ جنہوں نے کو پوچھتا نہیں ہے گا منداد سنگ بہادر دیری دینا اوہ دا نہیں، چیتا دوجھے پاسی اسی اینہ لگے نکل جانے ہیں دوجھے ایک دے ہو تے کہ فیرو ہو او اس دا کہیں دے کوئی اسانی کوئی نہیں ہے گی کی دے بدا آچڑا کے گل کر دے ہیں انہوں نے مطلقہ دے کر نے کہ انہوں نے ہاتھ کریا لگیا ہوں گیا سی گیاں موسیقی 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 بائی صاحب جی تسی کی کہنا چاہو کہ بابا بندہ سنگھ بہادر تے سمیں کالتوں جا انہاں نے جو انی مہاں شہید دی 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 وہ دی بارے تسی کی کہنا چاہو کہ اکسانو تو آئی جکی سید لینی چاہی دی بائی صاحب جی کا خالصہ بائی گر جی کی فتے میرے نو سوارن سنگھ کندولا جی جس طرح کہا کہ بندہ بہادر نے راج قیم کی تا تے وہ خاتم بھی بہت چھتی ہو گیا میں تا گروہ حرکبن صاحب تے جا مانگا پہلا کہ انہاں نے جی ڈی یہ نوشن دیتی کہ میری تا پیری دی انہاں نے یہ نوشن دیتی جس طرح بندہ بہادر نے سوڑا سو میل دا سفر تے کارکے تھے سوڑا سو ستارہ سو انی دے وہ چاہے یا انہاں نے جی ڈی پہلی انہاں دی بہت بڑی دینہ سے قوم نو راج دین نی دی نی لیکن جی ڈی ہاں سٹیجز انہاں نے فارمٹیڈ سٹیجز جی ڈی ہاں پہلا انہاں ریپریزنٹ کیتی ہیں اوہو سکھ پلٹیکل جی ڈی ویو سی انہوں پلٹیکل دی جاگرتا جی ڈی ہاں انہوں نے بہت دی او جی ڈی پلٹیکل جاگرتا ہے او دے باوت میں ضرور کہہ ساتھ دا کہ او دے کر کے اگے انہوں جی ڈی سکھاں دا مہارجہ رنجیس سنگھ دا راج بنیا جاہور بنیا گروہ گوبین سنگھ جی نے گروہ ہرگبین صاحب نے جاں انہوں نے لڑانیاں کیتی ہیں انہوں نے ڈیفینس دیاں کیتی ہیں لیکن جی ڈی انہوں نے لڑائے کیتی اوہو ایک قبضہ کرن دی ایک جالم نو مارن دے لے کیتی اے ہیں انہوں نے بہت بڑی دین سی جتھے وہ پہلا پائی صاحب کیا چکے انہیں کہ سمانے دے وچا کے انہوں نے کیتا کہ انہوں نے فتح سنگھ نو سوبیدار بنایا انہوں نے پنجام بندیاں نو صدکار کیتا انہوں نے دو دو سو اکڑ زمین دیتی جس پہلے انہوں نے ساری پرجہ دیوچے کہا کہ انہوں نے دو دو سو اکڑ زمین دیتی جائی دیا تی اوہی بہت کٹ شلاغہ ہوئی اوہ شلاغہ اس کر کے کٹ ہوئی اوہ دیوچ جیتے تینے سے گے انہوں نے شدود کاشتے بندے سے گے اے ساڑی اسوے لی دیوی اے جڑی ساڑی اے گلسی کے اسی سو شدود کاشتے ہیں بندیاں نو زمین نہ دے کے سلداری دے کے بخش دیاں کے ہی کدھائیں ہیں لیکن جتے گروہ گوبین سنگھ سابن دی جڑی سن نو کہنے وسیعت جڑا ویرسہ آیا جیڑا بندہ ہسٹی بنو دایا او دا نو ہی ہسٹی چاوندہ بابا بہندر بابا بہادر سنگھ بندے نے ہسٹی بنائیا ہسٹی چودا نو آیا گروہ گوبین سنگھ جی نے خالصہ قیم کی تا بہت بڑی دینا اے دا نوبل کارج کوئی نہیں کر سا دا لیکن اے تو اگے جا کے جڑا انہیں بندے بہادر دا چوائے سے گا کہ سکھ قوم دی بھاگ دور ایک بندے دے ہاتھ دے بج دے کے ایک ادھان دے بہادر دے ہاتھ دے بج دے کے کہ جڑی انہیں پنجاب دے پہ جا اے نہیں کہا جا ساگ دا کہ جڑے ساڑے بدوان نے جاہ اور کچھ کہندے نے کہ بندے بہادر دے گروہ صاحب نے پہ جا کے میرے بچے آدھا جا کے ہوتوں آپ ہوتوں جو دا نہیں انہیں نے جڑی اتھا دی قوم لتڑیو سے گی جڑی جگیر داری دا ہوتھ اتھا سسٹم بگڑے آئے سے گا انہوں صدار اندلی انہیں بہت پہ جا اور انہیں نے گروہ صاحب دے اپدیش دے ہوتے جنیم لڑانیاں لڑیاں اوہو ایک گوڈ کاؤز دے لے لڑیاں اور بہت طاقتور ہو کے لڑیاں جتے تسی راج دی گل کر دے ہیں جے راج ختم کرنا ہوندہ تے بندہ بہادر اتھے تین سال ادھیں چپ کر کے نا بیٹھا رہندہ دے اوہو بھی فوج نو پید دا جدن فرکسیر آیا اوہ پنجاب دے چاکے بے کے راج ختم کر کے گیا گروہ صاحب دے نال بندے بہادر دے کچھ مویدے سگے کہ گروہ صاحب بندہ بہادر نیسی کر سگے کیونکہ نقشبہ دیتا ہوت جڑے سے اور سیرتے سے کیونکہ نو پناہ دے وزیر خان بار گیا نو لیکن جدن فرکسیر آیا اوہو اسے دن پنجاب دے چاکے تو انہیں راج ختم کرتا لیکن جیڑے سیم سنگھ انہوں نے ہرنہ نے کہا جیڑے راج دی نہیں رکھی اے میں ضرور کر کہہ سکھ دا کہ اوہو سڑے سکھ قوم دے بچے اوہو ایک بہادر سے جن ایک راج دی نہیں رکھی ویگر جی کا خالصہ ویگر جی فاتھ جی تو سی پہنس اب کی کرنا چاکے بابا بندہ سنگھ بہادر دی شہادت بارے تی اوہو دے سامے جڑا انہ نے اٹھ سال جڑا انہ نے اتھ اوہو دے سابتوا کے پنجاب دے ایک کوڑے آنڈیاں تاپاندینال جڑا پنجاب دے کافی سا رہا انہوں نے کتراندہ سکھ راج دی شروعات کی دی جہاں کائم کی اوہو دی جی کا خالصہ ویگر جی کی فاتح اکنس Efendi تاہ just a ü serpent just touch on this in english for the young audience i think uncle ji toasten a isim singھ and uncle sawran singھ have touched on what i'm really going to say in english in the sense that what baba bunda singh did was inception put in inception or conIR سمality and if you think of what he achieved in that short period of time if it wasn't for those achievements we wouldn't have had the development موسیقی 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 باباندہ سنگھ بہدر جیز راج as the real Khalsa راج and there isn't one which can be compared to what باباندہ سنگھ بہدر جیز did I mean just to reiterate Baba Ji gave شہیدی his child gave شہیدی as well Baba Ajay Singh جی of five years old his heart was taken out and they tried to put it into Baba Ji's mouth Baba Ji said you're giving me like it's time for my like I'm being married to death and you're giving me sweets so this was the Chardikala that's how Chardikala Baba Ji was so I mean there is no there's no Vahikurji's chhalsah Vahikurji's chhalsah Vahikurji's chhalsah vahikurji's chhalsah جس طرح کہ اسی گال براستی کر رہے گئے ہیں جیدہ نہ کہ اسی ہسٹی بچ پہلاں ڈسکشن ہون دیری ٹیلیویجن تے تے ہسٹی دی بجائے کہ انہوں دی دین کی سی سانوں اصلی ٹوبیک تا میرا خیالے ہی ہے کہ سانوں کے جڑا بجورگ جڑا ہے وہ اپنی پچھے کی شٹکے گیا براست بچ انہوں دا جڑا بیک گراؤنڈ سے کتھوائے کتھا ہوئے ادھنا ساڑا کوئی مطلب نہیں ساڑے تے انہوں نے ایک مشن دیتا مشن لے کے گرمائی دی شیرباد لے کے پنجاب آئے تے انہوں دی اس کارنہ تو بعد باقی سارے انہوں پتا ہے کہ سکھ راج جڑا سی میں شاید باقی سہمت نہیں ہے گا کہ سکھ راج ایک ایم نہیں ہویا سی سکھ راج ایک کیونکہ پرانا ہو تے راج پوتی خاندانتوں سی اور ہی نوزد ہے کہ وہ دی چھوٹے ہندے دی بھی جڑی خوبی سی اور اس طرح دی سی کی ریسلنگ کرنی کوٹسواری شکار کرنا تے مہارج نے ادھے بچ کچھ گھن دیکھے تے انہوں تھاپڑا دیتا کہ اے جا کے کچھ کر سکتا ہے گا تے براست بچوں سانوں پہلی جڑی ہے گیا سکھ کینگڈم جڑی انہیں استعافت کیتی ہے گیا تے سانوں پر رانی چاہی دا کہ ساڑی اس پلے کیپٹل بھی پہلی کیپٹل جڑی سکی بابا بندہ سنگھ بہادر نے لوگڑ جڑی سی مکرس جڑا گھر سے گا انہوں تھا لوگڑ بابا جنے رکھیا بابا بندہ سنگھ بہادر نے تے اس نوزدی کیپٹل بنایا جتے تک باؤنڈری دا سوال کیتا گیا کہ باؤنڈری جڑی ساڑی کی سی باؤنڈری جڑی ساڑی بہت بڑی سی جیدے بچ نوزدی جڑا شوال رکھ دیا پہاڑیاں تو لے کے سارا ہم آچل پردیش تے بیسٹ بچ ریبر تاگری تک جاندہ سی تے اتر بچ جمنا تے ریبر تک جاندہ سی تے کنار تے تھانے سارا تے کنار تک سارا جڑا تے بٹاڑے تک جڑا جس پہ لے لہور نو نہیں جانا سی بٹاڑے تک گئے یا ہو وہ شہر پردے بچ ہندے ہوئے جت کے تے اے اس راجدی حادثی دوسرا کہا گیا کہ فانانس تا جڑا سیچویشن سی او نا نے پہلا گاڑو پہلا میں رہا ٹیلی ویجن تو گلت گیا گیا کہ جڑا سرحانتہ جڑا جڑا گاورنر سی او پائی باث سنگ سی تے بابا فتح جا پائی فتح سنگ جیڑی سگے اس سمانہ دے پہلے جو جو ہے گورنر جڑے بنائے گا اس سگے اس سے نائے جے سمانہ دے کب جا ہویا ہے گا اس سے بے لے ہی بابا بندہ سنگ بہادر نے ایک فنانشل انسٹیٹوشن پیدا کیتا او دے ہیڈ اس کے بابا بنو سنگ جی بنو سنگ جی جڑے سگے اور ایب نیو کلیکشن دے ہیڈ بنائے گئے تے انہوں تسیردہ تھا پے گئے اگے تھانے دار تھا پے گئے سارا ایڈمنسٹیشن جیڑا ہے گا تسیردہ پرسا کر دیا کہ اس طرح بابا بندہ سنگ بہادر نے پورا سیٹ اپ کیتی ہے تے او تو بات جیڑا ہے گا جیڑے ریبنیو دے جیڑے فنانس دے انچارس کے کہ وہ بجرک سے ایڈرلی سے گے مارے دے اپنے خاندان بچوں بھی سے پچھوں چلے ہوں دے گروہ کا نصب اندر اکھن باڑے تے انہوں نے جکین رہ کے انہوں نے انہوں نے تھا پے گیا تے اے ساری سٹرکچر جڑی ہے گیا ساف جار کر دیا گیا کہ پروپر اوہ اپنا ایڈمنسٹیشن چلاؤن لئی ایڈمنسٹیشن تھا پن لئی وہ پوری انہوں نے کوشش کی تھی چاہے اوہ اس پر جنگلان دے بچہ کتے داں اکھے سوکھے بیس گئے انہوں نے بچہ پھر انہوں پانچ پر دانی دا سسٹم جو مارا جنہوں نے انہوں نے بکشیا سی اوہ صدا انہوں نے نا رہا پائی با سنگ پاگوان سنگ جی پائی کوئر سنگ جی تارم سنگ سی تے بابا فتح سنگ جڑے پانچ جڑے مارا جنہیں اوہ تھوپچوں ساؤتون نار تھاپ کے پانچ دے ڈیپٹی لیٹر دے بچہ لکھیا گیا ہے گا کہ اے میرا نومینی ہے گا مارا جنہیں لکھ کے دیتا اے میرا بندہ سنگ بادر نومینی ہے تے ادھے پانچے ڈیپٹی ہے اے انہوں نے اسلا دنا چلے گا اور پائی با سنگ جی فتح سنگ جی اکھیر تاکشی دیتا کو ہو انہوں نے نار رہے ہیں تے دوسرے پانچ پر دانی دے نار ہی جڑا انہوں نے پھر اے سب نو پتا ہے گا کہ انہوں جو مجارے سے گے انہوں نے جمیدار سے گے لوگ کھٹی تھی گارنو بارے انہوں نے جمینہ بندیاں دیتی ہیں کہ لینڈ ٹو در ٹیلر جڑا ہے گا کارٹی بیٹر جڑا انہیں بنا دیتا تے نار ہی نانک شاہی سکھا چلایا یہ بھی ایک راج دی نشان نہیں ہے کنہ چلیا نہیں چلیا انہوں کو کنہ ٹیم سی اسنوں ایڈمیسیشن کرنے لئی یہ بھی کہیں کہ اس لیک آف ٹائم لیک آف ٹائم دے نار اوہو نہیں چاہ سکے مکی جڑی اس کے بعد بیٹھ جڑی ہے گیا بروتہ اس ہوندہ کے رجیدن اے سکا جڑا تاتخاصہ جو کو بنے سکے کیونکہ جس پہ لئے ہون چالدے ہے گیاں کہ جے میں پریزنٹ اکزام پر نال لما چو چو رکیدن نا ہے گا کہ چلو پر نوارے آئے ایک ٹھیک آنا وہ لیڈر بنے انہوں دن آر جڑے جڑے اس پہ کھان پیناڑے اوہو بھی راڑ گیا مومنڈ رو پر نام کرتا اس پہ لے ہسٹی بھی تسی پڑھ کے دیکھ لو اس پہ شوہ کر دیا کہ جس پہ لے بندہ سنگھ بھادت دیکھ پاس پیسہ آیا پیسہ بھی میں دسنا کنہ کھائے گا سکا وہ سارا کچھ ہسٹی بچے لکھے آئے گا کنہ اوہو دے کو پیسہ آیا کنہ اوہو دے بچے کنہ اٹیک کر دوجہ کیتا سکا تے اوہ بکیدہ اوہو آنسر بھی آکے راڑ گیا جو کھان پینے بارے جو موقع پراؤستے سکے تے جس پہ لے بندہ سنگھ بھادت نے اپنی انسٹرکشنز شروع کی دیا تے اس پہ لے انہوں نے ہوئی تکلیف کیونکہ وہ کہندہ سی گرمت دے انسار آ چیزہ تسی کرنی ہے تے اس پہ لے جڑا ہے گا اوٹباد جڑا ہے گا سسٹم ادھے پھر گینس جڑا ہے گا پراپوگنڈا شروع ہویا تے میں آگے جو سمہور باقی بھی بابا بندہ سنگھ جی دی شہادت انہوں نے اپنے بچے دا جیڑا دل سی ہو کٹ گئے انہوں نے مو دے پچھ پایا گیا انہوں نے شہادت بارے کی دوسری کہانا جاؤ گئے آج جسی انہوں نے شہادت ہوتے انہوں نے جیوان تو کی سید لے سکتے ہیں بابا بندہ سنگھ جی بھادر جو ایک سچے تے سچے تے سچے سکھ سن جو دا سکھ سن سن نونا تے کرانتو پرانتو تے کرن دی کرنا ہی نی چاہی دا کیونکہ وہ پہلے جرنیل ہوئے ہیں ساڑے سکھاں دے گرو گوبین سنگھ جی مہاراج جی نے آپ انہوں نے امرت شکایا تے آپ انہوں نے پانچ تیر دے کے جس طرح آنکل جی داسی ہٹے ہیں کہ انہوں نے تو ریا ہے اسی انہوں نے کرانتو پرانتو سن نو کرن دی کوئی لوڑ نہیں ہے ہون بھی جو دے ہوئے ہیں تے پہلنا بھی ہوئے ہیں جتک سن نو لگ دا ہے کہ جن بندبہ درسینگ جی دے جو کہ کتاب باں بیچ لکھیا گیا ہے پر وہ پانچیاں نہیں سکھ کومتا ہی جو کہ ایسی اپنے تہاستو پہلنا بھی اپنے ہی گلنا کار دیا کہ بہت پیچھے رہا چکے ہیں جو انہوں نے سئی مینے دے بیچ سئی اکھران دے بیچ انہوں نے بار نہیں کڑیا گیا تے اسی ہونے جو انہوں نے بچے نو دے جگر کڑ کے انہوں نے مو بے چپایا گیا تے او سمیں ایک جنرل ایک سچاس تے او سویلے جو امرت تشکیا ہویا سنگ ہی ایک کش برداشت کر سکتا ہے جو دو آپ پہ سوندے ہیں کہانیاں پڑھ دے ہیں تے لوئیں کھڑی ہو جاندی ہے پر وہ کوئی قربانی سنگ ہی ایک کش کر سکتا ہے تے جے آج جتاک پہ اے سوچے کہ سنو اسی کی کار کی کتا دے کہ سنو سید ملی میں تے ہی کہوں گی کہ جس طرح اس سمیں چنگ سنگ ہون دے سان ہون بھی چنگ سنگ ہن تے او دو بھی برودji میں شاہی ہون دے حن او دو بھی برودی سان تے ہون بھی برودی ہن تے اے ہی یاکہ جڑے چنگے کام کر رہےanja وہ کری جا رہے ہیں تے جنرلل کچھ چپتا ہے چاہے سڑی آپ نے اپنے ویر ہون چاہهے سڑی آپ نے پینا ہون جان سڑی آپ نے سنگ ہون و نا 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 پر ساڈا اے ہی فرج بندا ہے کہ اسی بات تو بات جو چنگے ہن انہ دا ساتھ دےئے انہ دی ہمیشہ ہی سہتہ کرئے جو ساڈے اگے بھی بیر جو دے شیدو چکے ہن تے ہون بھی ہو رہے ہن تے بات تو بات انہ نو اسی دنیا دے ویچ شو کر سکیے اوک اس طرح ہونا ہے گروہ کران ویچ انہ دے اپر چار کرئے میڈیے دا ساتھ دے یہ میڈیے دے رہے ہیں جدہ آج بھی آپ پہیتے کٹھے ہوئے ہیں اپنو میڈیے دے رہے ہیں کافی کچھ پتا لگ دا ہے لیکچر ہون دے ہن تے جے اسی میڈیے دا ساتھ دے یہ گروہ کران دا چنگے پرواند دا ساتھ دے یہ تم انہوں لگ دا کہ او دن دور نہیں جو ساڈے بچے جو اسی پچھے رہ چکے ہیں اپنا داس دیکھے ساڈے کدیس ساڈے کوئی گلہ نہیں ہونیا ہون اسی اگے ہوئے ہاں جا سانو پتا لگ رہے ہیں آپ میڈیے دے رہے ہیں ساڈے بچے بھی بہت سکھ دے ہیں تے سانو بھی سکھڑنو مل دا ہے تے بات تو بہت اسی اپنے بچے اپنے بچے پرانے اتحاص دے نہ جوڑیے تے اسی بات تو بہت میڈیے دا ساتھ دے یہ سکھ چینل دا بہت بہت تانواد کر دے ہاں تے سموہ ساسنگ دا تانواد کر دے ہاں جو میشاہ ہی ساتھ دن دے ہاں بعد دو پیدا اچھی میڈیا دا صحت گئی بعد دو پیدا اچھی اے ہی صدی کیا ندار am preço واہ گر جی کا کھالصہ واہ گر جی کی فتح واہ گر جی کا کھالصہ وائی گر جی کی فتح واہ گر جی کی فتح راج کرے گا کھالصہ کی رہیں نہ کوئی اس اس چطند کو بابا بندہ سنگ بہادر جی نے کر دکھایا دے اسی روز اس طرح پڑھ دے ساں انہاں نے ایک کروانیاں دے کے خالصہ رچ اکواری قائم کر دیتا جتھے ہوئی گئے جتھو وہ ساتھ گناہ دے شکرانے بیچ ارداثہ کیتے گا تھڑے ساہب تے پرکاش کر کے تے نشان صاحب چلائی تے بعد بیچ گریبانو جمینہ تے مایا بھی بندی تے ساتھ گناہ دے ناہ دے سکھے بھی چلائی ایس سب لے جتھے انہ نے آپ اگے ہو کے اگوائی کیتی اتھے نال ہی سارے سنگا نے انہ دے ساتھ دیتا تے سارے انہ دے ساتھ دے نال ہی جنگا جو دے جتھ کے تے سکھ راج دے ستابت کیتا اے دوتی چھے دیا پانیاں این نئی منی پر چھے دیا پانیاں اے بھی ساڑی امرت دی شکتی ہے سکھا دی جادی لے کروانی آج کروانی دین واسطے آج بھی اے ہو جہ جتے داران دی بھی لوڈ ہے تے اس راج نو چلون واسطے گوارنر بھی بہت سوجبن ہونے چاہی دے ہن جو کہ وادیا سارا کارج چلا سکن تے وادیا ہسٹری کائم کار سکن اے اس طرح بابا سنگ بابا بندہ سنگ جی بہادر جی نے تقریبن چھے ساتھ سالنا بیچ ہی موگل راج نو نت پائی تے خال سارا ستابت کیتا این نیا وادیاں موگل حکومتان ٹکر لینی کو سوکھی گل نئی سی سارے گروہان دے کارج گروہانو مک راک کے تے پیپ آبنی بیچ کارنے چاہی دے ہن تے پھر سانو جرور سبلتا مل دی ہے تے ایسے طرح ہی اسی اپنے بچیاں نو بھی انہ دی ہسٹری وارے انہ دنگا بڑنگا ہونیا فیلماں بکھا جی تے انہاں بچ بھی سکھی سپرٹ پر گی تے جیس طرح ساڑھ سیک چینل والے سانو اے ہسٹری گائی وراستان وار وار جاد کروا رہے ہن تے اسی بھی اپنے بچیاں نو انہ وارے دسی ہے وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتی وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتی ہاں جی بھائی صاحب جی تسی کی کہنے تا وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتی بلدیف سنگھ سابر کنوینر سکھ سٹری فورم میں تاں باندہ سنگھ بہادر دی انہ دا راج کائم کرنا انہ دی کربانی رہتے آس دے ویچ ایک بڑی نو ایک لی ایک خیمی تھا رہ دیا میں اس گلتوں بہت منتاثر ہوں بائیں انہوں نے جتوں تک اچیب منٹس ہے زیادہ نہ داستہ ہویا ٹائم دا خیال کردہ آیا سب تو وڈی گل جیڑی انہوں نے کیتی اس وقت جیرداری سسٹم نو توڑ کے جیڑے خالف ایک سنگ انہوں نے زمین دے دیتی اور اے جیڑی وانڈ کرنی اس سسٹم میں چی اس زمینے دے ویچی ایک بڑی مطلب مانگتا لی گال سی ایک قسم دا سماج باد سوشلزم بندہ بادر نے پہلا ہسٹری دے ویچی قائم کیتا اور اے اس دی بڑی وڈی جیپنٹ سی اے داد دینے لی گالے دوجہ بندہ بادر گروہ گوبین صدر صحیح میں نے ویچ سکھ سی انہیں جے راج قائم کیتا سکھا اپنے نانتہ نہیں جوایا گروہ صاحب آنڈ نے نانتہ چلایا ہے خالصہ خالصہ صحیح میں نے ویچ خالصہ راج جڑا کرنا انہیں کام کرن دی کوشش کیتی اور راج قائم کیتا اور راج دے کچھ کنٹنگ دا بڑے ہملا ہے راج دے کچھ میننگ دا بڑا ہملا ہے تو یہ سی چھ سال دی گل کر دیا چھ سال دے ویچی اپنے ایک رات جڑی ہے زمانے نو بدلن دی جڑی ہے وہ بہت بڑا سمایا تو انہیں جڑا کرنا چھ سال خالصے نو پہلا سکھ راج قائم کر کے دیتا اور وہ کام جب بھی ہو دے ویچھ کھٹی وہ دے ویچھ اندامنا کھٹیا اور سکھا نو بدل دی ایک وڈا سوال جڑا پاہ شب نے اے دے ویچھ کیتا گیا ہے کہ خاردے کارن کیسا خاردے کارن جب دے چھ سال نکل گیا بہادر شاہ اس میں تھوڑا چیری ہویا سی انہیں بادشاہ بنیا اور وہ ہندوستان دے ویچھ اپنی کنسالیڈیشن کرنگاستے سعود دے ویچھ دہور تھا لڑائیاں کردہ او سما جڑا سیکھنا او موگل جڑی سلطنہ سی اکم زور سما سی گا بندہ بادر دے ریوی ایک نوہ راج قائم کر کے انہوں اسٹیبلش کرنا ایک فوج قائم کرنی تے انہوں چلانا او ہی جڑا اوکھا سما سی گا تے جے انہیں سمیدے ویچ جے سکھ فوج جڑی او اس وقت اتیار کر سکتا جدہوں کے بہادر شاہ حلیں کمزوری سی تے ہو سکتا ہے اے وڈی لڑائی جڑی فرخ شیر نے جڑی بھی دی اور جیس دے ویچھ کیرہ پایا اور کنا چیر کیرہ پایاں جڑا ہے کہنا بندہ بادر دے ریوی افتار کیتا گیا او کل نہ ہوں دی تے سکھ راج جڑا ہے کہنا شاید خورو دیرے سامنے لئی تے تمیشاں آبیشاں دے لئی او کائی مردہ اے 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 گل میں نے ایک گلدہ جڑا ہے کہنا یہ رکھا ہے سات سو تو ود بندہ بادرد سات سو تو ود سنگ جڑے آ اکھیر تے گرفتار کی تے جاندے آ تے جدہ انہوں لے کے گئے جدہ انہوں نے شہیدت ہوئی وہ بہت سارے بوجھے سجنہ نے ذکر کر چکا ہے وہ کئیڑے سرکمسٹانسے سنجدے دے وچھ سرچ دی لوڑا ہے کہ سات سو سنگہ نے اوہ سما بیٹ کیتا جدہ کو نیر بالا ہو گیا کمزوھر ہو گیا دجیاں فوجہ نے کہہ رہا کیتا ہے ایسی تے انہوں نے بجائے اس دے کے جدہ چمکور دی گڑی چھو چالیس ایک سر ایک ایک جا کے لڑیا تے شہید ہویا اوہ ست سو سکھ جڑے کے نا اوہ کیا کارن سی گا کہ اوہ جڑے آ کے نا اس طرح دس دس پندرہ پندرہ دے رون گئے اوہ جا کے لڑ نہ سکی تے شہیدت کیوں نہ پاہ سکی اوہ نا نو اس طرح دی شہیدت دے رون باستے گرفتار کیوں ہونا پیا اے ایک جڑے رہکنا ایک بجارت ہے جڑے کے تے آسکار جڑے کرنا اوہ سمسالف کرنگے منو اس گلدہ بڑا ہرک ہے کہ خالصہ راج جڑے قیم ہویا جڑے ہوندیا پر اوہ خالصہ راج نہیں اگر ایک خالصہ راج دیاں جڑیاں ہوندیاں اوہ نا شہادتان ہیں جڑیاں اوہ نیاں پکیاں کر دیتی ہیں مثلا جا کوئی سال دے جڑیاں اوہ راج ہو گیا اور سو سال دے تقریباً بعد دے بچ مہارض امجیس سنگھ دا وڈا راج ہو گیا اور انہوں نے سکھ ہو جانے مہارض امجیس سنگھ نے سارے ہندوستان دے جڑے حملے ہوندے سنگھ سات اٹھ سالوں جڑے اکنا اور بہت لٹنگوں اور جڑیاں لڑکیاں نے بھی لے جاندے سی اوہ پہلی سکھ رہا جی سے مہارض امجیس تھا جیدو وہ تھے ٹھل پائی اور ہندوستان دا جڑے اکنا پلٹیکل لکشا جڑے اکنا اوہ بدر کے رکھتا تھا وائگر جی کا خالصہ وائگر جی کی فتح اکیت پائی صاحب جی تسی کچھ کرنا جاؤ گے شورٹ دے وچ تیک سیکنڈ دے وچ تسی کے لوگے لے ٹائم اپنے کل بہت تھوڑل میں آپ جی نہ ایک سانچ پاما خیال دی کہ بندہ سنگھ بہادر یہاں جو کراماتا سان جنہاں انہاں دکھالنا چوندے سان انہاں کو کوئی کرامات نہیں سی انہاں کو کوئی شکتی نہیں سی وائی میں سوپر فلویس یہ ایک آئیڈیالوجی اور چکی فردے سان اگر گروہ گبن سنگھ جی نے بندے نو بدلیا انہاں دلیل نہ بدلیا انہاں گالبات نہ بدلیا انہی پرسنل اگزائمپل نہ بدلیا اس سکھنا لی گالا میں بے فورڈ دیکھال کرتا کہ آج لوڑ ہے سکھان نو سکھی اتحاس کھوجن دی میں چاہاں مانگا کہ جے ہو سکے کہ تے سکھی چیئر قائم کیتی جائے کہ تے سکھ سٹیڈیز دلے یونیورسٹی دے بچ کوئی اپرالے کیتے جانا تاں کو ساڑی جڑی بندہ بہادر دی پلیٹیکل آئیڈیالوجی پامیو انسپشن بچی سی پلیٹیکل فلوسپی پامیو اور رمتہ بچی سی انہوں کھوجیا جا سکے انہوں نکھاریا جا سکے وائکر جی کا خالصہ وائکر جی کی فتح وائکر جی کی فتح گرمی سنگھ جو سن بابا بندہ سنگھ بہادر دے دی مہانتہ بارے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے پر دو سوال اٹھے آج نادہ میں چھوٹ بچ جواب دینا چاہاں گا ایک تے اے کہ بابا بندہ سنگھ بہادر نے راج قیم کیتا تے او کیوں چھتی چلا گیا میں ایک کہنا چاہاں گا کہ بابا بندہ سنگھ بہادر نے کوئی چھے سال راج نہیں کیتا بابا بندہ سنگھ بہادر دا راج کو جسال رہا ہے اور باقی سما او ادھر ادھر کو ج جتاں کردہ تے کو ج ماراں کھندہ اگے پیچھے پھردہ رہا ہے بندہ سنگھ بہادر نے او ٹائک سال جدوں کے راج کیتا ہے دو سال جدوں راج کیتا ہے ادھر ایک موقع ملے کھلا ملے جس دا فائدہ بابا بندہ سنگھ بہادر نے خوب لے آئے پر سکھ فوجان او اس ورے انیاں جی طاقتور نہیں سن کہ وڈی مغل سلطنت دا مقابلہ کر سکتیاں جو ہی بہادر شاہ نے دلی تو فوجان لے کے آلے دو آلے دیاں پنجار دیاں فوجانوں کٹھا کر کے بابا بندہ سنگھ بہادر نہ ٹاکرا کیتا تب بابا بندہ سنگھ بہادر اس دا مقابلہ نہیں سکر سکیا اور وہ مارا مارا فردہ پہاڑا میں چلا گیا اے اس کر کے اے کہنا کہ بندہ سنگھ بہادر نے راج نہیں کیتا استابد نہیں کیتا گلت ہے پر اے بھی اے بھی گلس اچھا ہے کہ اے اس والے جے سکھ اتنے تگلے نہیں سن ہو سکے کہ اے ڈی وزی سلطنت دا مقابلہ کر سکتے دوسرا سوال اے اٹھے آئے کہ فوٹ کیوں پہی تے راج کیوں گیا ویسے اے سباوک ہے کہ جدوں ہار ہندی ہے تے ادھوں میوسی آندی ہے میوسی وچ عام قومہ کیونکہ دشمن نہ لڑنے ہی سکھ دیا اوہ آپس وچ لڑائی دا بھانہ لب دیا اور عام کرکے میوسی کرکے اے جڑی آف فوٹ پہی ہے جدوں طاقت ہندی ہے جدوں جتاں ہندی ہے تے اوہ لوگ جڑے بہت بھی تو انہوں پر نائے نہیں ہندے اوہ تو آڈے نال چل دے رہندی ہے تے جدوں ہاراں ہندی ہے پھر اوہ انہوں ہی جڑے اوہ دا دوش انہوں ہی دین لگ پہندے ہیں سب تو وڈا کارن ساڈی اوہ سفوٹ دا ساڈی ہار سی ہار کرکے جڑی میوسی آئی اوہ س میوسی وچ اسی فوٹ آ ہون بھی کھار سے پانتھ وچ ہارتوں بعد میوسی ہے تے جڑے وڈے وڈے لیڈر ہے انہوں دا سب تو وڈا فرز بندہ ہے جو گرو سائی باندے دے سدانتا نو پڑھنا ہے انہوں دے فرز بندہ ہے کہ اے ہو جے وڈے قومہ نو دے نو ساہ س دین اور لڑائی تو بچن واہ گرو جی کا خالصہ 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 پائی صاحب جی تو سی تھوڑا شورٹ دوش کی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح سانتا سنگھ پندہ گل وراسد دی ہے گرو گوبن سنگھ جی دے جوتی جوت سماؤن تنباد جو کوپہ نہیں رہا ہونا سیا اوہ سکھانے انہا پہ آنے کو ہو سکتا ہی کہ سکھ شاید ختم ہی ہو جاندی بابا بندہ سنگھ بہادر نے اوہ سویڑے اوہ رول ادا کیتا جو بدلانے ویچے ایک بجلی ادا کر دی ہے اور اوہ راست سکھانے دیتے جی دی قیمت نہیں پائی جا سکتی اے اتحاس ہے فٹکیوں آئی بابا بندہ سنگھ تھوڑی جتکیوں جتے آئے اے اتحاس سوال ہن انہا دے کئی بائنے ہن بہادر شاہ دے ہندے ہاں بہادر شاہ نے بالکل ہی پنجاب والتیان نہیں دیتا ہو سکتا ہے گروہ گوبن سنگھ جی دنال جو سمجھو تیسی جانہا دی انڈرسٹیننگ سی اوہ دا کارلوں ہوئے اوہ دے منچ ہو سکتا ہے کہ سکھانا بہت جلم ہویا ہے اجید خانو سجا پکت لینڈ دیو لیکن جس سوڑے فرق سیئر آیا ہے تو انہیں آپ کمانڈ لے کے آگے تو دو گردیں باہر بیٹھ گیا اور انہیں جو کچھ کیتا وہ اپنے ہوتے آسکتا اور تے پتا ہے مغل راج ہے جے بہت تکڑا سے گا سکھت ہو سکتا اس وقت ویسے ہی کھنڈر پنڈر جاندے جے گروہ گوبن سنگھ جی اپنی پار دا شکتا بندہ سے مہادروں تھا پینا دنے اور اے وراستہ پر سکھانوں دے چیتے رکھنی چاہی دی ہے باکی تے آخر سوار کھوڑ دے متحاج ہن اور بیس دے نال کلنکتے دی کرنے چاہی دے واہ گروہ جی کا کھول سا واہ گروہ جی کی فتح تے اکیتے میں گردوارا سنگھ سبا لندنیس دی سنگتہ تنواد کردہ کمیٹی دا بھی تنواد کردہ